سلام علیکم ویلکم بیک ٹو ڈی نیو ویلوگ آج ہم بنا رہے ہیں کٹوری چارٹ اس کے لئے ہم نے ایک کپ میدہ لے لیا ہے اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون کون فلور ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کی ڈو بنا لیں گے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے ہم اس کی ڈو بنائیں گے نہ زیادہ پتلی بنائیں گے اور نہ ہی زیادہ گاڑی اس طرح سے ہم اس کا بیٹر تیار کر لیں گے پھر ہم اس پون سے چیک کریں گے اس طرح سے ایسا ہونا چاہیے بیٹر اب ہم اس کو پنزم نٹ کے لئے ڈھک کر رکھ دیں گے جب تک ہم دوسری طرف چارٹ بنا لیں گے چاٹ کے لئے ہم نے ایک کپ چنے لے لیے ہیں وائل کیے ہوئے اور چاٹ مسالہ وان این ہاف ٹی سپون لے لیا ہے اور لال مرچ پسی ہوئی ہم نے ہاف ٹی سپون لے لی ہے اور دو ہری مرچوں کو ہم نے کٹ کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا اور دھنیا اور پدینہ کو بھی ہم نے کٹ کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا جب تیکھوٹا دام کر کٹ کر لیا ہے کیوں درمیانی پیاس کے لئے ہم نےما لے لیا ہے چھوٹا 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 کر دیا ہے اور اس کی چھوٹا چھوٹا homepage انگریڈینت والاگ آٹھ کر دیں گے ایک آلو ہم نے بوائل کیا ہوا اس طرح کٹ کر دیا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور سارے انگریڈینٹس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک بھی ہم ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے آپ تیش کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم کٹوری بنا لیں گے اس کے لیے ہم نے کڑھائی میں آئل لے لیا ہے اور آئل گرم ہو چکا ہے اس میں ہم نے کٹوری اب ہم کٹوری کو بھی گرم کر لیں گے کٹوری کو آئل میں سے نکالنے کے بعد اسے ساف کر لیں گے اس کے بعد ہم اس بیٹر میں اس کو اس طرح سے رکھیں گے پکنے کے بعد بیٹر خود ہی کٹوری کو چھوڑ دیں گے پکنے کے بعد بیٹر خود ہی کٹوری کو چھوڑ دیں گے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو بنائیں گے بیٹر ہمارا فرائے ہو چکا ہے اب ہم کٹوری کو الگ کر لیں گے اس طرح سے اب ہم اسے برطن میں نکال لیں گے اسی پروسس کی طرح ہم ساری کٹوریاں ریڈی کر لیں گے ساری کٹوریاں اسی طرح ہم نے ریڈی کر لی ہے ساری کٹوریاں ہم ان کے اوپر تھوڑی سی گرین چٹنی ڈال دیں گے اس طرح سے ساتھ ہی ہم اس پر ایملی والی چٹنی ایڈ کر دیں گے اس کی ریسیبی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی لی ہے اب ہم اس پر دئی ایڈ کر دیں گے پھینٹا ہوا سکاریے آئی ہوگ کہ آپ کو ہماری ریسیبی بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر دیں آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے تو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اسی کے ساتھ ہم اپنے ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں